انہوں نے معاویہ بن ابو صفیان رضی اللہ تعالی عنہما بیٹا بھی صحابی اور وارد بھی صحابی ابو صفیان مکہ کے بڑے لیڈروں میں سے ایک تھے نبی علیہ السلام کی مخالفت میں پیش پیش تھے لیکن آخری سالوں میں مسلمان ہوئے اور اسلام قبول کر لینے سے انسان کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اب ابو صفیان صاحب کا گناہوں کے لحاظ سے کیا ہوئے بے عیب پاک صاف تو ان کے بیٹے ہیں معاویہ جنہوں نے ایک عرصے تک مسلمانوں پر حکومت کی تقریب میں بیس سال شاندار حکومت تھی مسلمانوں کی طاقت غلبے کے لحاظ سے بڑی عظیم حکومت تھی اس زمانے میں خوب جہاد ہوا کئی شہر کئی ممالک مسلمان سلطنت کا حصہ بنے تو یہ معاویہ جب آئے کہاں آئے مسلم صرف میں ہے کہ بطور حاجی آئے یعنی کہ مکہ مدینہ میں آئے کیونکہ رہتے کہا تھے شام میں جناب معاویہ کے زمانے میں مسلمانوں کا کیپٹل دار الحکومت کہاں تھا شام میں دمشق تو یہ آئے ہیں اب حادیہ عمرے کے لیے کہاں آئے ہیں مکہ مدینہ تو جب مدینہ میں آئے تو لوگوں کو انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے میں کئی مسائل بیان کیے کئی چیزیں واضح کی ان میں سے ایک چیز یہاں پہ ذکر ہوئی ہے تو ابو صدی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلمہ جا معاویہ تو جب معاویہ آئے وجاعت السمراء اور گندم آئی ان کے کسرت سے گندم آنے لگی کہاں سے شام سے قال اے تو معاویہ کہنے لگے ارہا میری رائے یہ ہے میں یہ رائے رکھتا ہوں میں یہ خیال کرتا ہوں کہ مدن من حادیہ یع دل مدین